اسلام علیکم ویڈیو ورد اسو دانشب تکھنار اگین آج کی ویڈیو جو ہے پچھلی لاس ویڈیو سے جو ہے ریلیٹ کرتی ہے کیونکہ لاس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو پپسٹری کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اس کی ریسپی اس کی ٹیکنیک سر چیزیں بتائیں تھی آج جو ہے وہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی اس وجہ سے اس کو میں نے جو ہے دو حصوں میں کرنے کیلئے مناسب سمجھا کیونکہ اس میں جو ہے میں آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے چکن پیٹیز بنانا سکھاؤں گا کس طریقے سے چکن پیٹیز بنائی جاتی ہے اور اس کی فیلنگ بتاؤں گا کس طریقے سے کی جاتی ہے چکن فیلنگ ضروری نہیں ہے کوئی ہارڈ این فاسٹ جول نہیں ہے آپ اپنی مرضی کا بھی کر سکتے ہو اور بہتر یہ رہے گا کہ اس میں خود جو ہے ویڈیو لے کر آئے ٹھیک ہے نا چل آئے سٹارٹ کرتا ہم جو ہے چکن فیلنگ بنا لیتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو یہ ریسپی بتا دیتا ہوں بہت ایزی ریسپی ہے اس میں کوئی ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے آپ اپنے حساب سے اس میں چینجنگ کر سکتے ہو کیونکہ فیلنگ آپ کے اوپر ہے ٹوٹلی کسی کو چکن تکہ فلیور پسند ہوتا ہے کسی کو کوئی اور فلیور پسند ہوتا ہے لیکن جو بیکریز میں کراچی میں یہ ٹریڈیشنل ایک چل رہا ہے وہ یہ ریفلنگ ہوتی ہے اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ جو ہے سو گرام پیاز لیں گے سو گرام چکن ہے بوائل ہوئی بھی بوائل آرام سے آپ کر سکتے ہو اس میں کوئی اشو نہیں ہے ون فیفٹی گرام جو ہے آپ ملک لیں گے اور ون ٹی بل سپون آپ فلار لیں گے اس میں اور نمک آپ حسب زائقہ آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں تقریبا اور ون ٹی سپون آپ بلیک پیپر لیں گے اور ہاف ٹی سپون آپ ریڈ چری لیں گے اور دو سے تین چھوٹی ہری مرچ آپ لیں گے آپ کو اگر زیادہ تیز چاہیے تو آپ بڑھا سکتے ہیں اور ادرک لیسن جو ہے آپ ہاف ٹی سپون لیں گے یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں آئل آپ اپنے حساب سے دالیں گے پیاس کو ساتے کرنے کے لئے جیلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس میں آنچ کو تھوڑی سی ہلکی رکھیں گے میڈیم آنچ ہوگی اور اس میں تقریبا ون ٹی بل سپون آپ جائیں گے اس میں آئل پیاس دال دیں گے اور اس کو ساتے کرنے دیں گے پانچ سے آٹھ منٹ یہ لے گا اوکی ویورس یہ تقریبا پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اس میں دیکھیں پیاس بلکل ساتے ہو گیا ہے اب اس میں آپ ہری مرچ دالیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے دو سے تین چھوٹی ہری مرچ اگر آپ کو اس میں تھوڑی مرچی تیز چاہیے تو آپ بڑھا سکتے ہو ایک اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم چلائیں گے اس کے بعد فلار دالیں گے اب اس کو تھوڑا سا وائٹ سوس ٹائپ کا بنائیں گے اب اس میں فلار دالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ فلار کا کچھاپن ختم ہو جائے یہ سب میڈیم فلیم میں ہو رہا ہے کوئی آپ نے تیز آنچ نہیں کرنی اچھا اب اس میں ہم آدھرک لیسن کا پیز دالیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس پچے سے چلائیں گے اب جیسے یہ آدھرک لیسن کا پیز بھی ہو گیا اب اس میں ہم دودھ دالیں گے دودھ دالتے ہاتھی آپ کو چلانا بھی ہے یہ دیکھیں یہ پورا دودھ چلا گیا ہے اس میں اس کو ہم پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گریویز کی بن جائے یہ دیکھیں اب یہ تھک ہوتا جا رہا ہے سولٹ ہم دالیں گے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا رکھوں گا یہاں پہ اب آپ خیال رکھیں گے نیچے جائے چپکے نہیں بلیک پیپر ڈالیں گے لال مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا میں روکوں گا اس میں تھوڑا سا ہم اس میں ڈال کے روک لیں گے یہ میں نے روک لیا ہے اتنا آخر میں ہم چکن ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور یہ پک جائے لیکن چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم زیادہ چلائیں گے لہنہ چکن کے رشہ بلکل ایسا ہو جائے گا کہ وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ چکن ہے اس میں اسی لئے ہم چکن بلکل لینڈ میں دالیں گے تھوڑا سا اور یہ جو ہے گاڑا ہو جائے تھک ہو جائے تب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے اب میں چکن جتنی ہے سا ہنڈرڈ گرام وہ دالوں گا اچھے سے اس کو جو ہے مکس کروں گا کیا زبردست کچھ بہا رہی ہے آپ بنا کے ضرور مجھے بتائیے گا اچھا میں نے لال مرچ اور نمک تھوڑا سا روکا تھا میرے حساب سے میں نے اس کو چیک کیا تھا بلکل بہت زبردست بنی ہے آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ اس میں چیز دال سکتے ہو آپ اس میں چاہو تو چکن تک کا فلیور دال سکتے ہو کیوبز بنا کے اب اس کو ہم اتار لیتے ہیں یہ تیار ہو گئی ہے اوکے ویورز اب جو ہے یہ باری آ چکی ہے اب اس کو ہم رہز دے چکے ہیں اب آپ فائنل کٹنگ ہوگی فائنل کٹنگ سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ یہ تقریباً بارہ پیٹیز بنے گی اس میں لیکن میں جو ہوں اس وقت تھوڑی کم بناوں گا میں اس کو ہاف کر دے رہا ہوں پیٹیز کے جو اوپر سائٹ کی جو کیپ ہوتی ہے وہ ہم بنائیں گے ٹھیک ہے بلکل آرام آرام سے کوئی اس میں جلد بازی نہیں ہوگی اچھے یہ بلکل آرام آرام سے جب اس کو بیل رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا ہاتھ چاروں طرف سے ایک جیسے چلے یہ نہیں کہ ایک طرف سے آپ زیادہ پریشر دے رہے ہو اور ایک طرف سے بلکل ہلکا ہاتھ چل رہے ہیں تو پھر وہ بیلنس نہیں ہوگی ٹھیک ہے اچھے یہ جو ہے ہم اوپر کی جو کیپ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی موٹی تھک رکھنی ہے یہ اوپر کی سائٹ ہے اس لئے اس کو تھوڑا سا تھک رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کٹر لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ اوپر کی سائٹ کی پیٹی سکاٹ رہو ٹھیک ہے یہ تھکنس دیکھ لیجئے گا اس سے زیادہ پتلی نہیں کرنی ہے یہ جو کٹنگ رہ جاتی ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں زیادہ ہم جو ہیں لیئرز میں دال دیں گے جو اس کی کٹنگ ہوگی اچھے یہ چھے پیٹیز ہو گئی ہے اب میں جو ہوں اس کو سیکنڈ لیئر جو ہے اس کی باٹم کے لئے کروں گا تو کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے لیں ہیں جو بیسٹیج ہے یہ میں نے زیادہ کاٹ دیا تھا اس لئے میں نے اس کو رکھ لیا ہے اور یہ اس طرح سے رکھ کے ہم اس کو فولڈ کریں گے اس طرح سے اور پھر اس کو جو ہے رول آؤٹ کریں گے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہمیں نیچے کے جو بیس ہوتی ہے اس کو اتنی زیادہ ہمیں پف دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ورنہ پھر وہ پیٹیز بہت زیادہ ہائٹ لے گی تو اس کو جو ہے ہم بلکل بیسٹیج سے بھی جو ہے کٹنگ کر سکتے ہیں دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے بلکل گھبرائے نہیں کریں اور ریسپیز دیکھ کے ریسپیز کو جو ہے ہاف کر لیا کریں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور جتنا ہے میں تو کہوں گا کہ ریسپیز میں اگر آپ خود جتنی چینجنگ کر کے ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں کریں میں یہ بات ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ہاں فیلئر ہوگی بہت ساری جگہوں پر فیلئر ہوگی لیکن اس سے اگر آپ لوگ دھر جائیں گے تو پھر آگے کیسے بڑھو گا بس یہ چیز کو جماغ میں رکھیں اور ایکسپریمنٹ کیا کریں ار ان ڈی کیا کریں اب یہ دیکھیں اس کو میں نے کافی تھن پر اس کو جو ہے رول آؤٹ کیا ہے لیکن اتنا زیادہ تھن بھی نہیں کرنا ہے کہ یہ بلکل ہی کاغذ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس سے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے یہ جو بج گیا ہے اس کو دوبارہ سے ہم پھول کریں بس اس کو گوندنا نہیں اس کو ڈو نہیں بنانی ہے ورنہ پھر اس کی ساری لیئرنگ وہ اور ڈسٹرب ہو جائیں گے دیکھیں آپ نے پوری ویڈیو میں دیکھا وہ کہیں پر بھی میرے پف پیسٹری میں سے پف باہر نہیں آیا ہے یہ ہی سب سے اہم چیز ہے اگر آپ کی ٹیبل پہ بار بار آپ رول آؤٹ کر رہے ہیں اور پف لگے جا رہا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یا تو آپ پف آپ کا بہت زیادہ ٹائٹ ہے یا تو آپ کی ڈو جو آپ نے تیار کی ہے وہ بہت زیادہ لائٹ ہے یعنی کہ بہت زیادہ نرم ہے دونوں اگر اپنے الگ الگ ڈائریکشن میں آپ اس کو رکھو گے انورس ہوں گے تو وہ گھی بھار نکلے گا یعنی کہ اگر آپ کی گھی بہت پتلا ہوا اور ڈو زیادہ ٹائٹ ہوئی تو تب بھی نکل جائے گا ڈو آپ کی نرم ہے اور پف آپ کا ٹائٹ ہے تب بھی ڈو بھار آ جائے گا اس چیز کا بہت زیادہ خیار لگنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ ہو گیا چار نکل چکے ہیں دو اور کرنے ہیں مجھے اور جو بچے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے جو میں نے پف اٹھا کے رکھا ہے اس میں میں استعمال کر لوں گا لے رہی میں اسی طرح فولڈ کر کے اس کو میں اس کے ساتھ استعمال کر لوں گا اچھا ایک چیز میں بتانا بھولئے اوون میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے پری ہیٹ ضرور کر لیا کریں اوون وہ میں نے تقریبا ٹو 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 کی ہیٹ بھی کیا ہے اور تقریبا میرے حساب سے پنبیس سے پچیس منٹ لے گا پری ہیٹ ہونے میں ٹھیک ہے اوکہ ویورس یہ دیکھیں اب اس میں چکن پکا دی تھی وہ ریڈی ہو گئی ہے اچھا سے اس کو سائیڈوں میں لگانا ہے تاکہ آپ کی پیٹیز میں چپک جائے آپس میں اچھا سے ملا کے پانی لگا رہا ہوں سیدھا سیدھا چپک جائے چکن فلنگ میں نے ٹویل پیٹیز کے لیے بنایا تھا اور پف بھی ٹویل پیٹیز کے لیے میں نے ہادھی اٹھا کر رکھ دیا ہے یہ میں نے چھے بنایا ہے چھے بنا رہا ہوں ایک آپ لوگ اس میں اپنے حساب سے ٹویل خلاؤ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ بھرنے ہی کوشش کریں گے تو میں بتا دوں کہ وہ باہر نکل جائے گی پیٹی سے پھر وہ جل جائے گا یہ ہو گیا سائیڈ میں اب اس کو ہم تھوڑا سا برش لگائیں گے اس طریقے سے اس میں بھی اور اس طریقے سے ہم رکھ کے اس کو اپنے ہاتھ سے چاروں طرف سے دبائیں گے تاکہ یہ چھپک جائے یہ دبانا ضروری ہے یہ اگر نہیں دباؤگے تو یہ کھل جائے گی پیٹیز پری ہیٹ میں اپنا اون کر چکا ہوں اب کیا کرنا ہے اس سے دو سائز چھوٹا لیں گے کٹر اور اس سے ہلکا سے اس میں نشان دیں گے صرف ایک سی خوبصورتی کے لئے دیتے ہیں اور یہ چھپک بھی جائے تو اس لئے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ سائیڈوں میں جو ہمیں لگائے وہ چھپک جائے یہ ہو گیا اب طرح آپ نائف لے لیں اور اس طرح سے اس کو اس میں سراخ کر دیں تاکہ یہ ایر اس میں سے نکل جائے ایگ واش کا وقت آگیا ہے ایگ واش میں کوئی ٹینشن نہیں ہے جس کو ایگ نہیں پسند یا نہیں یوز کرتا کوئی ٹینشن نہیں ہے اتنا ہی جو ہے آپ دودھ لیں گے دودھ لینے کے بعد اس میں ون ٹی سپون آپ شوگر دال دیں گے جیسے کہ میں اس میں ون ٹی سپون کے حساب سے شوگر ایڈ کر رہا ہوں شوگر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے شوگر اس لئے ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ تھوڑا سا سٹرانگ کلر ہو جائے ہوگی ویورس اب یہ اس کو جو ہے ہم ایگ ایگ واش کریں گے اس کو ہلکے سا اوون میرا جو ہے پری ہیٹ ہو گیا ہے ڈیگری میں میں نے اس کو جو ہے پری ہیٹ کر دیا کیونکہ یہ چھوٹے اوون ہیں بیکری کے اوون نہیں ہیں کمرشل اوون کی جو وہ تو آپ کی ٹو ہنڈیڈ اور ونٹی میں بھی جو ہے پیٹیز آپ کی اچھی پک جاتی ہے یہ ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اوون کتنے سٹرانگ ہے ٹھیک ہے نا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے کہیں پر بھی آپ کو ریسی بھی ملے اس میں اوون ٹیمپریچر یہ ساری چیزیں ٹائمنگ یہ جو لکھی ہوتی ہیں اس کو کبھی بھی جو ہے اگسیکلی فالو نہیں کریں آپ اس کو جو ہے اپنے اوون کو بہتر جانتے ہیں کہ کتنی ہیٹ میں وہ کیا چیز پکاتا ہے 35 سے 40 منٹ میں یہ پیٹیز تیار ہوگی اور اب میں اس کو اوون میں ڈالنے لگوں اوکی ویورس یہ ابھی میں جو ہوں پری ہیٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو اوون میں ڈالوں گا اچھے ایک چیز اور میں آپ کو درہا گائیٹ کر دوں کہ جب آپ بھی اس طرح کے اوون ہوتے ہیں اس میں فلیم نیچے ہوتا ہے اور اندر فین ہے لیکن اوپر کی جو روڈ وہ آن نہیں کرنی ہے نیچے فلیم چل رہا ہے اور ایئر سرکولیشن ہوتی ہے تو نیچے ایک ٹری لازمی رکھے گا ورنہ آپ کی پیٹیز جل جائے گی یا کوئی بھی چیز ہے ابھی میں اس کو فین میں کر دوں گا ٹھیک ہے نا فین بھی اپنے روٹیٹ کر رہا ہے اور یہ ابھی ٹائم دے دوں گا میں تقریباً اس کو چالیس منٹ موسیقی اوکی ویڈیوارس امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ آپ کے سامنے ہیں دو میں نے جو ہے وہ کھا لی ہے اس لیے چار بچیم ہیں آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ اس کی پوف جو ہے اس نے رائز کیا ہے یہ اگر آپ لوگ اگر صحیح سے اس کی فولڈنگ نہیں ہوگی تو یہ اس طریقے سے رائز نہیں ہوگی اگر آپ نے فولڈنگ صحیح کر لی اور اس کے بعد اگر آپ نے کٹنگ کرتے وقت جو ہے بلکل باریک بیل دیا رول آؤٹ کر دیا تو پھر بھی یہ جو ہے پوف نہیں کھولے گا ٹھیک ہے تو ہمیشہ خیال رکھئے کہ جب بھی آپ پیڈیز بنائے تو اوپر کے جو کیپ ہے وہ آپ تھوڑا سا تھک رکھیں گے اور جو نیچے کا ہے وہ تھوڑا سا تھن رکھیں گے اس کے مقابلے میں اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا اور جو اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگی جیدہ کیا آفاولی